پاکستان پیپس پارٹی احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم سے 49 روپے میں ریٹ تیہ ہوا لیکن ہم 3000 روپے بھی گرندوں بیچ نہیں پا رہے آپ اس مسئلے کو کتنا سنگین مسئلہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور حکومت وقت کو پنجاب اور سندھ اور باقی صوبوں کے حکومت کو خاص طور پر پنجاب گرمیٹ کو کیونکہ سندھ میں تو انہوں نے ریٹ زیادہ دیا ہے اور اس کے بڑے خطرناک سمرات آئے آج پاکستان کا کسان دربدار ہے فصل تیار ہے اور گرمیٹ اٹھا رہی گئی گرمیٹ ساری فصل نہیں اٹھاتی ٹوٹل گندم کا جو کوانٹم ہوتا ہے اس کا کوئی 25% شاید اس سے بھی کم گرمیٹ اٹھاتی ہے لیکن جب گرمیٹ چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ ٹان گندم تین ساڑھے تین کروڑ میں سے اٹھاتی ہے تو مارکٹ میں ایک سٹیبیلٹی رہتی ہے اب یہ ہے کہ کسان کو اپنے انتالیس سو روپے اب وہ تو مانگ رہے تھے زیادہ پچھلے سال چار ہزار تھا آپ نے انتالیس سو روپے دیا اور وہ بھی نہیں مل رہا تو حکومت کو چاہیے ایک تو گرمیٹ خود پھر گرمیٹ زیادہ کرے اپنی کپیسٹیز زیادہ کر کے سٹوک کرے ہم نے اپنے دور میں اس وقت چاول جو ہے وہ را چاول یعنی منجی کی شکل میں ہم نے وہ خریداری کرائی تھی کیونکہ کسان کو مرنے سے بچانا ہوتا ہے اگر کسان آج اس لکسان کو فیس کرے گا تو عدلی گندم نہیں لگائے گا حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اگریسیولی گندم کی بائنگ کریں تاکہ مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئے اور پرائیویٹ سیکٹر کو پابند کریں یہ ڈی سیز ای سیز جو ہیں یہ کوشش کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر انتالیس سو روپے میں پیٹھتی سو روپے میں چار ہزار میں وہ کسان سے وہ فصل اٹھائے اور گرمیٹ اس میں سبائی حکومتیں بھی اور مرنگی حکومت بھی بہت بڑا سیریس کرایسس ہوگا اگر گرمیٹ نے یہ نہ کیا کسان کا تیتوار اٹھا تو وہ باقی فصلیں بھی پیداوار کم کرے گا اور پھر ہمیں یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی جو مہنگ ادام ہوائیں لیکن قائرہ صاحب احسن اقبال صاحب انہوں نے بہران ابھی نگران حکومت تھی اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ اس سال گندم وافر مقدار میں پیدا ہوگی لیکن نگران حکومت گندم کے درامت کے غلط فیصلے کر کے گئی جس کی وجہ آج کسان پریشان ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک ارب ڈالر کی گندم انہوں نے منگوائی ہے تو کسانوں کے اس بہران یا گندم کے اس مسئلے کی بنیادی ذمہ داری انہوں نے نگران حکومت کے اوپر ڈالیا آپ اتفاہ کرتے ہیں اس سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس گندم نے آکے تو گندم کی خریداری کا ایشو نہیں کیا ایمپورٹ تو نہیں کی انہوں نے ایک دانہ بھی ایمپورٹ نہیں کیا انہوں نے ایل سیز اس سے پہلے کھل گئی تکیر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں غلطی ہوئی تو میں نے تو پرائیم نسٹر صاحب جبی کبھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ جو اس کی انکوائی ہونی تھی وہ دو دین چار دن میں ہو جانی چاہیے اس کے اوپر تو کوئی کی ایکشن ہونا تھا اور جو ہوا کس نے غلطی کی کس نے قصود کیا جو بھی ہوا آج تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کسان جو ہمارا ہے وہ تو نقصان میں نہ جائے اس کو تو نہ بدل کریں لہذا اس کی فصل اٹھانے کا اعتمال کریں اور باقی انکوائری کر کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو قرار باقی سزا دیں اور اب قائرہ صاحب ایک طرف تو کسان احتجاز آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مطالبات مانے نہیں جا رہے لیکن دوسری طرف ان کے گھروں پر چھاپے مار کے کچھ گرفتانیاں بے عمل میں لائی جا رہی ہیں تو آپ یہ گرفتانیوں والا اقدام حکومت کا حکومت پنجاب کا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے اگر تو گورنمنٹ کسانوں کو طاقت کے زور پر دبانا چاہتی ہے اور بہتر ریٹ دے کے ہی آگے بڑا جا سکتا ہے کسانوں کو بھی چاہیے کہ معاملے کو تحمل سے رکھیں میڈیا ساری سیاستدان سب پارلیمان کے اندر موجود لوگ اسمبلیوں میں لوگ اس پہ سارے حکومتوں سے ہٹ کے وہ کون کس جماعت سے ہے اس سے ہٹ کے سب لوگ اجتماعی آواز اٹھا رہے ہیں لہٰذا کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آکے کسی کے ساسد چمکانے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرنے سے گریز کرے جس پہ حکومت جو ہے اور اس کو ایسے اتھکنڈے استعمال کرنے پڑے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سبر سے کام لے اور کسانوں کے ساتھ معاملہ فہمی کرے لیکن کاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آکر اور کسی کے ساسد چمکانے کے لیے تجاز کرنے میں بہکاوے کا اس لیے کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں اگر اس وجہ سے ہم کے کسی اقدام کی بدولت جبکہ سارا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے اگر اس کی بدولت وہ ایسا قدم کوئی اٹھایا جاتا ہے کہ وہ کسی جماعت کی تحریک کے ساتھ منسلک ہونے کی کوئی لوگ کوشش کرتے ان کے اندر بھی لوگ ہیں نا ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ کہی ایسا نہ ہو اگر ایسا ہوا تو اس تحریک کو نقصان ہوگا اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور کسانوں کے جائز مطالبات جو ہیں ان کو سنے اور برا کریں صحیح ہے ایک طرف تو کسان احتجاج کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف کچھ شاسی جماعتہ بھی احتجاج کرنا چاہتی ہیں تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اور ان پر پرچے درج ہو رہے ہیں آج اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ باقی جماعتیں اگر جلسے کرنا چاہیں جلوس کرنا چاہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا انہوں نے نام لیا ہے انہیں تو اجازت ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے پیپلز پارٹی جلسے کرے سن میں کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں سن میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں تحریک انصاف جلسے کرے تو اس کی اوپر تپا ایک سو چواریس اجازت نہیں دیتی یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم جلسے جلوس کرنے ہیں اور میں پوچھ لیٹ میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے حملہ اور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو قائرہ صاحب اصل کیسے صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جلسے جلوس کرے تو انہیں اجازت ہے لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر دفعہ ایک سو چواریس کی خلاف وزی پر پرچے کٹے جا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے انصاف تو بالکل نہیں ہوگا اگر ان کو رکا جائے گا تو لیکن پیپلز پارٹی اگر جلسے کرتی ہے تو وہ بقائدہ اجازت لیتی ہے ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم حکومت میں ہے تب بھی ہم تو بقائدہ کمپیٹنٹ فورم سے اجازت جلسے کرتے تھے اگر آپ اس سے ہٹ کے اور قانون وائلیٹ کر کے کوئی جلسے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قانون اجازت نہیں دے گا یہ ایک اور ایسو ہے یہ تو تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور جائز جلسے کرنا ان کا حق ہے وہ انتظامیہ سے اجازت لے اور سی جلسے کریں ایسے نہیں ہے جی وہ انتظامیہ کی شرائط مانگے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں کریکار یہ ہے اور یہ ہر معاملے میں پھڑا ہر معاملے میں پھڑا لڑائی اور تصادم جو ہے یہ ان کی حکمت عملی ہے اور ان کی حد تک وہ حکمت عملی ان کے لیے پے کر رہی ہے کامیاب ہے بھلے اس کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اگر وہ پیسپل میمز میں جلسے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل اجازت ملنی چاہیے اور اگر کہیں کوئی گورنمنٹ ان کو بھلے وہ سندھ کی گورنمنٹ ہی ہو اگر ان کو اجازت نہیں چاہیے تو وہ کوٹ میں جا سکتے ہیں جا کے مانزے پرمیشن لے لے کہنے سب آج کل پی ٹی اے کی ایک تو سٹیٹمنٹ ان کی آفیشلی انہوں نے یہ دیا کہ ہم اگین دہراتے ہیں اپنی بات کو کہ ہم پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این سے اور ایم کی ایم سے باتچیت کسی سطح پر نہیں کرنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے البتہ وہ باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چلیے اگر وہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اسٹیبلشمنٹ ایک کردار جو کہ ماضی میں بھی وہ ادا کرتی رہی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے یا بہرانوں سے نکالنے کے لئے اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہو سکتا ہے سیکھئے اگر کوئی کریشس ہوتا ہے اگر کوئی ملک میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حکومت وقت اپنی ایجنسیز کے ذمہ ڈیوٹیاں سائن کرتی ہے یہ کوئی چمبے والی بات نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ ماحول اور ہے اور یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے بیانڈ بھی جا کے اپنا کام کرتی رہی ہے لیکن ایک بات تو تہا ہے نا کہ ملک کے اندر سیول سپرمیسی کے لیے گفتگو ہمیشہ شیسی قوتوں کے درمیان ہوتی ہے اتنی بلیٹنٹلی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں شیسی قوتوں سے اور میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علل اعلان آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ اس ملک کے اندر یہ مستقل سند ایکسپٹ کر رہے ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اب سیاسی قوتوں سے بات نہیں ہوگی اب اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی کیا یہ پاکستان میں جمہوریت یا سیاسی استعقام یا اس ملک کے جمہوری عمل کو کیا ہمارے اداروں کے اترام کے لیے بہتر ہوگا صحیح ہے قائرہ صاحب لیکن سیاسی جماعتوں ان کا نقطہ یہ بلکل اسی الفاظ میں سوال ان سے ہوا ہے ان کے رہنماؤں سے وہ کہنا ہے ہم تو سیاسی جماعتوں سے بات چیز کرنے سے انکاری نہیں ہے ہم مخصوص ان تین جماعتوں سے اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے ان سے بات چیز کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں نکل سکتا وہ تو علیہ جی بھی ہماری جماعتوں کو تو نہیں کر رہے ہیں ہم کو حکومت میں جائے کہ ہم نے منڈٹ جو بقول ان کے ہم پہ الزام لگے گا الزام تو لگے گا سرکاری اداروں پہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ آج باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل سادم کی طرف لے جا کے اس بلک کو انارکی کی طرف لے جا کے اس بلک کے رہے سہیں جو تھوڑا بہت کو تھوڑی بہت ساسی قدر باقی رہ گیا اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اداروں پہ بھی ایک اور طرح کا وار شروع ہونے لگائے گے اگر یہ بات کسی نیبل پہ ایکسپ کرنی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بلک کے اندر اداروں کا اترام اور بھی ختم ہوگا اور وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے یہ کیا چاہتے ہیں پہلے سب اس بات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ طریقہ انصاف اگر ساسی جمعاتوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تو کیا اسٹابلشمنٹ یا اداروں کے نمائندے ان سے بات چیت کریں یہ اس بات کا فیصلہ کیا حکومت کرے گی یا خود ادارے کریں گے دیکھیں فیصلہ تو کرنا ہے امران خان نے فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے اور ان کو دائل آگ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے ان کے بھی جو مطالبات ہیں ان کا بھی جو کلیم ہے اس کی ایڈریسل کے لیے ہو یا ملک کے بہتری کے لیے آگے بڑھنے کی پالیسیاں ہو اس کے اوپر اگر گفتگو ہونی ہے تو سیاسی قوتوں کے درمیان جہاں پہ آپ کو اپنے اداروں کی ضرورت ہو وہاں ان سے مدد لی جاتی ہے ان کے ذمہ جوٹیاں آسائن کی جاتی ہے یہ اپنی جگہ لیکن یہ کہنا کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کریں گے یہ تو اطلب کیا اظہار ہے یہ اس قوت کا کیا اقرار ہے کس سیاسی جماعت سے بات کریں گے جماعت اسلامی سے کس جماعت سے بات کریں گے مولانا فضل رمانہ تو پہلے ان کے ساتھ ہے باقی جماعتیں کون سی ہیں آپ پارلیمان کے اندر موجود اور حکومت کے اندر موجود جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو بنیادی طور پر وہ انکار کرنے کا ایک نیا رنگ اختیار کر رہے ہیں اور ملک کے اندر انارکی ہو رہی ہے آپ لوگ میڈیا کے دوست بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں اچھا وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا حرج ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہو اس کے مطلب کیا نکلے گا اس کا ایفیکٹ کیا ہو جا کہہ رہے سب کیا کوئی ایسی سیاسی قوت موجود ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت جو دونوں کے درمیان میں بیٹھ دے جیسے ایک زمانے میں ابھی الیکشن کے معاملے میں بھی جماعت سامین اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی پیچھے سال جب دو سوپوں کے الیکشن نہیں ہو پا رہے تھے وہ دونوں جو فریق ہیں ان سے ملے تھے دمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی کوئی سیاسی قوت اس وقت تیسی ہو سکتی ہے جو کردار ادا کرے جو دونوں طرف بیٹھ سکے مجھے افسوس ہے بہت افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ تب آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک طرف حکومت کے اندر موجود جماعتیں ہیں وہ مسلم جگہ وہ پیپلز پارٹی ہے وہ امکام ہے ہم تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے رائلہ کرنا چاہتے ہیں پانچ سال سے وہ ہمیں مسلسل تضلیل کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں مسلسل گالیاں دے رہے ہیں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم سے بات کریں ہم سے بیٹھے پھر وہ کہتے ہیں میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا ان کے طرف نہیں دیکھوں گا شکلیں نہیں دیکھوں گا عوام نے ووٹ دیئے ہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اچھا فرض کرے ایک لمحے کے لیے ان کی اس بات کو فرض کرے مانا کہ ان کی سیتیں جو ہیں وہ لے لی گئی اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو ڈیڑھ سو سیت ووٹ تو باقی سیتیں تو باقی جماعتوں کی ہیں نا جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں پہ بھی باقی جماعتوں کے ووٹ تو ہیں نا اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ نہ ان ووٹوں کو مانتے ہیں نہ ان سیتوں کو مانتے ہیں جو اپوزیشن کو یا ان کے مخالفین کو ملی ہوئی ہے یہ کیا طریقہ ہے کیا اس سے ملک آگے بڑھے گا اور اس سے بڑھ کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دونوں کے درمیان کرائے بھائی ہم تو بیٹھے ہیں تیار ان کو جا کے کوئی قائل کرے کہ بھائی دائلاغ کرنے کے بغیر دموکرسی آگے نہیں بڑھتی ڈیڈ لاگ کریئٹ کر کے ڈکٹیٹریشپ ساتھی ہیں اور وہ ڈکٹیٹریشپ کے اثار ہوتے ہیں صحیح ہے نہیں لیکن قائلہ صاحب کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے کہ ایک ساسے جماعت جس کے بارے میں دوسری ساسے جماعت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے وہ انہی سے ملکہ ان کو کہیں کہ جی آپ نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے اور وہ مان بھی جائیں کیا اس بات کا کوئی امکان ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے منڈٹ چورایا ہے یا واپس لے لو یہ تو ظاہر ہے اس بات کا کوئی امکان نہیں موجود نہیں ہے تو یہ مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں نون لیگ اور پی ٹی اے کے درمیان تو یہ نتیجہ خیز کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں بڑا سمپل گلیا ہے ان کا جو کلیم ہے اس کا لیگل طریقہ پھر کیا ہے اس کے کلیم کو اڈریس کرنے کا لیگل طریقہ ہے الیکشن کمیشن وہ ہے الیکشن ٹریبونلز اور وہ ہے سپریم پورٹ وہاں وہ جا چکے ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے دوسرکہ ہے کہ آپ پولیٹیکل وے کوئی تلاش کریں گے پولیٹیکل وے کوئی تلاش کریں گے اور پولیٹیکل پارٹیاں اگر بیٹھیں گی نہیں آپ پولیٹیکل پالیٹکس کے اندر یا پارلیمان کے اندر موجود ایسی کموتوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے صحیح اکائرہ صاحب آج مولانا فضل الرمان نے بھی آج اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو گئے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ذرائع سے یہ انفرمیشن موجود ہے کہ اس الیکشن میں حکومتیں خریدی اور بیچی گئی ہیں مولانا فضل الرمان بھی یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرمان کی کوئی نئی بات نہیں ہے بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں بہت دنوں سے یہ بات ان کی مسلسل جال رہی ہے اور ان کو چاہیے میں نے بہت تفاق کہا ہے مولانا بڑے سیزنڈ آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے کس نے بیتی ہیں کس نے خریدی ہیں اور کیا ان کے پاس ثبوت ہے وہ بوری طور پر قوم کے سامنے لائے اگر ان کے پاس ثبوت ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور یوں صرف الزامات سے لگانے سے یہ کام نہیں چلے گا پھر مولانا کے سیزنڈ آدمی باتیں اس طرح نہیں نکلنے چاہیے صحیح ہے قائرہ صاحب ابھی ایک خبر جو ہے وہ کچھ صحافیوں کی طرف سے کے سورسز سے ہی آئی ہے ان لوگوں کا نام فیرست ہے اس میں صرف فیرستہ پرویس خٹک کا نام ہو گیا ہے آپ اس خبر کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں مجھے تو آپ کے سورس پہ ہی حرانگی ہے جی گورنر کا نام پیپلز پارٹی نے دینا ہے پیپلز پارٹی میں تو خٹک صاحب ہے نہیں اور اس کے اوپر اگر کوئی کوئی دسکشن کہیں ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں سر پیپلز پارٹی میں تو فیصل وارڈا بھی نہیں تھے مگر آگئے تھے فیصل وارڈا صاحب کو ہم نے اپنے جو ووٹ ہمارے پاس اپنی سیٹوں کے علاوہ تھے وہ دیئے ہم نے مجاریٹی ووٹ دی ہمارے تھوڑے ووٹیں ہم کے زیادہ ووٹوں نے پڑے اور وہ دونوں جماعتوں کے مشترکہ ویدوار کے طور پر آگئے میں نے کہا گورنر صاحب کا کوئی کوئی دسکشن میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں بالکل نہیں ہے اور اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو میں اس سے بے خبر ہوں میرے پاس اپنے صورت نہیں صحیح ہے بہت شکریہ کمرزمان قیرہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے قیرہ صاحب موجود ہے مسلمی نون کے سیمیران میاں جاوید لتیس صاحب موجود ہے میاں صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں صاحب نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پارٹی مسلمی نواز شریف کی ہے نواز شریف کے بغیر جماعت کیسی اور بدقسمتی ہے جس طرح پرائم نیسٹر شپ سے ہٹایا گیا نواز شریف صاحب کو اور ان کی جو دشمنی کی آگ تھی وہ تھنڈی نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک قدغن لگا دی کہ ہمیں مسلمی کی صدارے سے بھی ہٹا دیا گیا تو وہ جب جو مشکلات تھی یا وہ جو رکاوٹیں تھی جب وہ حائل نہیں ہیں صدارت میں تو اس لیے مسلمی کی صدارت انہی کی تھی انہی کے سپرد کی جا رہی ہے لیکن سر ان کی غیر موجودگی بھی میں بھی تو پارٹی بہت اچھی چلی شہباز شریف صاحب نے بچھتے کے چلائے مریم نواز جو ہیں وہ چیف اوگنائزر تھی میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے یا صرف یہ کو یہ حضہ دینا چاہتے ہیں نہیں ضرورت بھی ہے جماعت کو اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں نواز شریف کا تجربہ نواز شریف کی کریڈی بیلٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یا ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنے میں آسانی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صرف اگر وہ پرائم نسٹر بنتے تو وہ کوئی اس پاکستان کے لیے بہتر نہ ہوتا بلکہ اس خطے کے لیے بہتر ہوتا بدقسمتی رکافتیں کھڑی کرنی والوں نے کھڑی کی نتیجہ بنانے والوں نے بنایا مگر ایک چیز حسد اللہ خان آپ ذہن میں رکھیں نواز شریف جب دوزار آٹھ میں آئے تھے تو اس وقت آنے کے فوری بعد پرائم نسٹر نہیں بنے تھے نواز شریف دوزار تیرہ میں جا کے پرائم نسٹر تیسری دفعہ بنے نواز شریف آئے دوزار چوبیس میں جیسے بھی حالات ان کو بنا کے دیئے گئے مگر نواز شریف آئندہ انتخابات میں چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے جا رہے ہیں آئندہ انتخابات میں بلکل انشاءاللہ کب ہو رہے ہیں سریعے جب بھی ہوں نہیں دوزار چوبیس میں پچیس میں چھبیس میں کب ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں بھئی میں میں استاللہ خان نہ کوئی نجومی ہوں ٹائم پانچ سال ہے انتخاب وقت پہ بھی ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہو سکتے ہیں مگر نواز شریف ہی پرائم نسٹر کے کینڈیٹ ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی حکومت میں آپ دیکھیں وہ ایم این نے تو ابھی بھی ہیں نا اسی حکومت میں بھی تو کسی دن آپ میں وزیراعظم چینج کر سکتے ہیں حکومتوں میں وزیراعظم چینج بھی ہوتے ہیں جیسے نواز شریف کو اٹھا گیا آپ شاید خکا نواز شریف کو لائے تھے نہیں نہیں ہم نے ہٹایا نہیں تھا ہٹانے والوں نے ہٹایا تھا ہمارے لئے تو پانچ سال نواز شریف کرتے تو آج پاکستان کا نقشہ اور ہوتا ہٹانے والوں نے ہٹایا یہ حضرت اللہ خان جب آپ تاریخ کو اس طرح مسخ کرتے ہیں تو آج کی پود سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے ہٹایا تھا وہ تو ہٹانے والوں نے ہٹایا تھا جب ہٹانے والوں نے ہٹایا اور جب انہوں نے اب بھی نہیں لگنے دیا آپ کے بقول تو پھر وہ اگلی مرتبہ کیسے نواز شریف صاحب کا راستہ بنے گا یہ چمت کار کیسے ہوگا دیکھیں دوزار آٹھ میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو چیف منسٹر بن جاتے ہیں مگر نواز شریف جو ہیں وہ اس لیے نہیں بن سکتے ہیں کہ وہ سزائی آفتہ ہیں ان کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیس تو سیم تھا مگر میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ نواز شریف کے بغیر اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا اور پاکستان کو استحقام واشی دینا پاکستان کے اندر اور باہر پاکستان کا امج بہتر ہونا یہ خدادہ صلاحیت ہے نواز شریف کے پاس اس کے بغیر ممکن مجھے نظر نہیں آتا اور یہ وقت آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی نواز شریف کو جو منتیں کر کے لائے تھے وہ یقیناً جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے میاں صاحب جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا راستہ روکا گیا بندوبست کیا گیا ان کے خلاف ایک سازش ہو گئی جب ان کو لائے گئے پھر بھی وزیازمی لگایا گیا یہ باتیں آپ کو نواز شریف صاحب نے خود بتائی ہے کہ میرا راستہ روکا گیا ہے یہ نواز شریف صاحب کی ایمان پر آپ کہتے ہیں یہ بات ان کی مرضی سے کہتے ہیں نہیں اصدللہ خان اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوال کریں تو مجھے تجرب ہوتا ہے پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے مگر آپ دوسرے کے موں سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ میں کہوں گا نہیں میں نے جو کہنا تھا آپ کو کہا دیا نہیں لیکن اس لئے میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ تین چار دن پہلے رانا سناولہ صاحب سے میرے صاحب شو میں میں نے ان سے کہا آپ کا حوالہ دے کر تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی ایمان کے بغیر یہ بات کیسا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف بالکل نہیں سمجھ دے کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے نواز شریف صاحب تو ان نتائج کو قبول کرتے ہیں وہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ان کا راستہ روکا گیا یا کوئی بندوبست ہوا تھا دیکھیں اس طرح عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ نواز شریف تو چوتھے دفعہ پرائیم مستر بننا ہی نہیں چاہتے تھے جو کہ بات غلط تھی تو اب اس سے آگے تو میں اور کیا کہوں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے اپنی اپنی کو رائے دیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں جب سے آپ امیان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے بعض افعہ تو بہت سخت باتیں بھی کی ہیں کبھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بلا کے کہایا کہ جی آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے ہونے یہ باتیں پارٹی کے اندر کریں صرف اچھے چلیں آپ بتا دیں میں نے کونسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے میں وہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں بھائی نہیں سر بتائیں میں نے کونسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے وہ آپ نے انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی میں نہیں کہہ رہا فاظر ایمان صاحب نے آج کہا ہے سر اسمبلی کے فلور پہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں کیا آپ کا سورس اور فاظر ایمان صاحب کا سورس میچ کرتا ہے سر بات ایک جیسی ہے دیکھیں جو ان کو شکایت ہے اور جو مجھے شکایت ہے آپ دیکھیں نا کہ زمنی انتخابات ہوئے بائیس سیٹوں پہ ایک دن کسی کو شکایت تو نہیں پیدا ہوئی دو چار پرسنٹ ہوں گے جنہوں نے آواز اٹھائی ہوگی مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی تو اگر دوز آٹھ فریوری کے انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے شکایات ہیں بہت زیادہ تو کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی نا سر یہ جو بائیس سلکو کا جو الیکشن ہوا ہے ویسے اس پر بھی بہت زیادہ تحفظات کا ازار اسی جماعت نے کیا جیسے تو آٹھ فریوری کے الیکشن پر بھی تحفظات کا ازار کی ہیں تو اترازات تو ان کی اب بھی ہیں اگر اس جماعت نے روایتی طور پر اترازات اٹھائے ہیں تو کیا لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ ڈیرہ اسمائل خان میں یا خیبر پختون ہا کی دوسری سیٹ پہ جو انتخابات ہوئے ہیں وہ صاف شفاف ہوئے ہیں پھر لوگ یہ حق نہیں رکھتے کہ وہاں جس کی حکومت تھی وہی لوگ جیتے یہ اس طرح پوائنٹ سکورنگ تو کوئی مراسب نہیں ہوتا ہاں وہ کوئی سمجھتے کہ ڈیرہ اسمائل خان میں جیتے آٹھ فریوری کو کوئی تھے اور زمنی الیکشن میں کوئی اور جتا دیا گیا تو مجھے سمجھ آتی ہے جب جیت بھی وہی رہے ہیں جو آٹھ فریوری کو جیتے ہیں اور حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس طرح تو بات سے بات ہی نکلے گی اور کوئی بات نہیں ہے صحیح ہے میاں صاحب آپ چونکہ یہ ساری جو یہ حکومت وجود میں آئی ہے جتنے نمبر لے کر آئی ہے آپ کو اس پر بہت زیادہ تحفظات ہیں اب حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی کے ساتھ مذاکرات ہوں باتچیت ہو ہاتھ ملائیں عیفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہم ہاتھ ملانے کے تیار ہے حکومت بھی کہہ رہی آئے بات کریں لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو یہ بتائیے کہ حکومت کیا باتچیت حکومت کو باتچیت کرنی چاہیے یا حکومت کے پاس ہے کیا آپوزیشن کو دینے کے لیے دیکھیں دو چیزیں ایک تو بات کلیر ہونی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت ہے یا ایک انتشار پرتشدد ایک گروہ ہے اور پرتشدد گروہ یا انتشار پیدا کرنے والے جتھے کے ساتھ تو مذاکرہ تک کسی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی حکومت وقت کو یاداروں کو نہیں کرنے چاہیے اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نو دس مئی کو جو کچھ کیا گیا ہے وہ کیا سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور کیا یہی کچھ پاکستان سے باہر سے آ کر کوئی سرحد پار سے آ کر کوئی کرے گا تو کیا آپ اس سے گفتگو کریں گے کیا اس سے کوئی ڈیل کریں گے اور کیا اگر پاکستان کے اندر سے سہراد کے اندر سے وہی فیل کوئی نو دس مئی والا کرے گا تو کوئی اس سے ڈیل کرے گا تو میں اس کو ہار پیناوں گا میں تو کسی صورت یہ ڈیل یا ڈیل یا اس سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی انٹسین بجا دے سیاسی جماعتوں سے ڈائل آگ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپوزیشن کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا آپوزیشن کو دینے کے لیے حکومت وقت کوئی بھی ہو سب کچھ ہوتا ہے مگر سیاسی جماعتوں کو دینے کے لیے ہوتا ہے کبھی انتشار پیدا کرنے والے اور اس طرح کے جو اسکری گروپ ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کو اکل سکھانے کے لیے ریاست کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے سر یہ کشیدگی کا محول پھر کیسے ختم ہوگا کشیدگی کا محول آپ مجھے یہ بتائیں کہ دہشتگردوں سے کیا قانون شکنوں سے آپ مذاکرت کرتے ہیں سر کاروباری کاروباری نہیں ہوگی کے مسائل ہیں میاں صاحب عارف حبیب صاحب نے شباشریف صاحب سے کہا کہ ڈیالا کی بیاسیوں سے ہاتھ میں لائیں ہمیں کاروبار کر رہے دیں اس تحقام چاہیے ملک میں اس تحقام پھر کیسے آئے گا نہیں میں یہی تو آپ سے سوال کر لیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کل کوئی اٹھے گا تو حکومت گرانے کے لیے تو چلو میں اتجاج سنتا آیا ہوں لوگ کرتے آئے ہیں ہم بھی کرتے رہے ہیں مگر اس طرح تو نہیں کرتے تھے آج تو بھائی حالت یہ آگئی ہے کہ ایک مسئلہ گروہ اٹھے اور اداروں کے سربراہ دبدیل کرنے کے لیے وہ مارچ شروع کر دے یا چڑھائی شروع کر دے یا بلوا کر دے تو اس کے بعد پاکستان میں ادارے چل سکیں گے نظام چل سکے گا قانون آپ نافذ کر سکیں گے بعض سوال تو یہ ہے جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ وہ اس قیدی سے بات کی جائے تو کیا دوسرے کچھے کے ڈاکو جو ہیں وہ ان سے بھی بھیق مانگ لیں کہ آمن قائم کرنے کے لیے بھائی آپ میربانی کریں جو آپ کہتے ہیں ہم بھی تیار ہیں اور کچھ دو کچھ لوگ والی پالیسی بنا لیں ہم اس طرح ریاستے چلتی ہیں ریاستے اس طرح نہیں چلا کرتی ہیں صحیح ہے میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیئے مذاکرات آپ اس پر آپ کا فہم بلیو ہے لیکن کسانوں کا ایک معاملہ بڑا سنگین ہے میاں صاحب اگر آپ اجازت دیں میں چھوٹے سے بریک لینا چاہتا ہوں کسان ابھی احتجاج کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو پیٹے کی یعنی بطور سیاسی جماعت اس کے ساتھ یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ ہوا تھا کسان بھی شکایت کر رہے ہیں کسانوں کے مسئلے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میاں جاوید تیس صاحب موجود ہیں میاں صاحب یہ کسانوں کا معاملہ اگر آپ کی حکومت حل نہیں کر پا رہی تو اور سنگین نویت کے معاملات کیسے حل ہوں گے کسان اس وقت سڑکوں پر ہیں پریشان ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو آپ نے وقفے سے پہلے جملہ کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح کسانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے بات یہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا چلیں نو مائی تو بعد میں ہوتا تھا میاں صاحب پچیس مائی کو لوگوں کے گھروں میں گز گز کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے ایک مارچ کا اعلان کیا تھا اب کسانوں نے بھی دھرنا دینے کا اعلان کیا تو ان کے بھی گھروں میں گز کے ان کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں صرف اس لیے ریلیٹ کر رہا تھا نہیں نہیں اس طرح یہ ریلیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک سال گزر گیا نو دس مائی کو کسی کو سزا ہوئی ہے ان کی سہولت کری کون کر رہے ہیں کون ان کو آج تک سزا نہیں ہونے دے رہا اور کیا نو دس مائی کا واقعہ آپ اس کی مضمت نہیں کرتے کیا آپ اس کو پاکستان کے اوپر حملہ نہیں سمجھتے اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے منصوبہ ساز ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور ایک سال گزرنے کے باوجود بھی آپ ابھی ایڈنٹیفائی نہیں کر پائے کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا اور کون منصوبہ بندی کرنے والا تھا کون ان کا سہولتکار تھا اگر ایک سال ہو گیا ریاست کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور جہاں تک تلق ہے کسانوں کا تو میں بادکسمتی سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ رونا تو رو رہے ہیں کہ جناب گندم کا ریڈ جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور کسانوں کی جو ہے اناج وہ اٹھایا نہیں جا رہا گندم اٹھائی نہیں جا رہی کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ وافر گندم باہر سے مگوائی کس نے کیوں مگوائی اور وہ مجرم نہیں ہے کیا اور ہر دفعہ یہ کہہ دینا کہ ہم مضمت کرتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی جی بھئی زیادتی چھوٹا لفظ ہے مضمت چھوٹا لفظ ہے جس نے ایک ارب ڈالر پاکستان کا ضائع کر دیا اور دوسری طرف کسانوں کو رولا دیا اس کو کٹیرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے کس نے کھڑا کریا جانا چاہیے یہ سب کو مطالبہ کرنا ہے یہ آپ کی حکومت نہیں کرنا آپ کی حکومت ہے آپ کے مدیعظم بھئی میں میں تو حکومت وقت سے ہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کھڑا کر دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کروں مضمت یا آپ کریں یا کوئی اور کریں یہ چھوٹا لفظ ہے جنہوں نے وافر گندم ہوتے ہوئے مزید گندم مگوالی ایک ارب ڈالر کی وہ پالیسی بنانے والے وہ مگوانے والے جو بھی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کسانوں کا مدعویہ تب ہوگا دکھوں کا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے یہ ہر دفعہ کوچینی بھیدے کوئی ڈالر اٹھا کے لے جائے کوئی گندم سکینڈل آ جائے کوچینی سکینڈل آ جائے وہ دو چار دن شور اٹھتا ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے یہ صاحب یہ جاتے جاتے کیا ریاست اس طرح چل پائے گی یہ حکومت جاتے جاتے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیوں کر کے گئی تھی یہ تو ڈیڈ ٹو ڈی آفیر چلانے اور الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومت آتی ہے کون انہیں یہ اختیارات دے کر گیا تھا کہ وہ اتنے بڑا بڑا اقدامات کریں نہیں نہیں اصد بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نگران سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے میرے نزدیک تو جو حکومت وقت ہو اسی کی زیر نگرانی الیکشن ہو جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے آپ نے پاورفل کیا الیکشن کمیشن کو آپ پاورفل کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو بھی پھر بھی الیکشن فیر فری نہیں ہو رہے بھئی آپ پالیسی بنا رہے ہیں چھے چھے ماہ نگران سیٹ اپ چلتا ہے کبھی اس طرح بھی ریاستوں میں ہوتا ہے اور ان ریاستوں میں جن کو بڑے بڑے چیلنج آج پہلے سے موجود ہوں تو میں میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزوں کا آتا کرنا چاہیے اور بہت سی چیزوں کو جب تک ہم ڈریس نہیں کریں گے اپنی خامیاں کمزوریاں دور نہیں کریں گے کسی نے اپنی ضرورت کے تحت نگران سیٹ اپ بنا لیا کسی نے کسی کی خواہش پہ اٹھاون ٹو بھی لگا دی کسی نے ہٹھا لی مطلب یہ کتنے ابھی اور تجربے کریں گے ہم پچھتر سالوں میں کر چکے ہیں جو آئندہ ہمارے پاس تو وقت بہت کام ہے کتنی اور تجربے کریں گے تجربہ بنا دیا اس کو بلکل میاں صاحب مگر آپ نے سوال خود اٹھایا کہ نومائی کے جو ملزمان ان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ملی نومائی جب ہوا تھا اور یہ ایسا خوفناک واقعہ تھا اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نے سوچا نہیں تھا کسی نے اس کی انکوائری تو دس دن میں مکمل ہو کر ذمہ داروں کو سزا مل جانی چاہیے تھی اور اتنی جلدی یہ اس پر ہونا چاہیے تھا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کون اس کو سزا نہیں دے رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کن مقدمات میں عدد کے مقدمے میں اندر ہیں وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں اندر ہیں وہ سائفر والے معاملے میں تو کیوں نہیں نومائی کے مقدمات میں ان کو سزا ملی نومائی کو وزیراعظم شہباز شریف تھے یار یار میری بات سن لیں جب شباز شیف وزیراعظم تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے موصوف کو ماسٹر مائنڈ کو بلا کے گوٹو سی ایو کس کو کہا تھا یہ بتاتے ہیں آپ تو شباز شیف نے سزا دینی تھی یا گوٹو سی ایو کہنے والوں نے کس وجہ سے کہا تھا کہ نو دس میں کو اچھا کر کے آئے ہو پھر آپ نے یارہ دوستوں سے ہیلیوں کے ساتھ اس کو ایک گیسٹ ہاؤس میں رہنے کی سوری جیو لسٹ دیں گے محصوف وہ رہنے کی اجازت دی جائے کس نے یہ حکم فرمایا تھا سواز شیف نے کیا تھا یا اور کسی نے کہا تھا وہ تو چلے وہ اس وقت بات تھی نا اس کے بعد تو ایک نئے چیف جسٹس بھی آگئے لیکن اس کے مقدمات تو حکومت نہیں بنانے تھے اور ثابت کرنے تھے پروسیکوشن تو حکومت نہیں کرنے تھے اس کے بعد بھی اور آج بھی عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں اور پھر جس طرح پولیٹس سائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے آج بھی توبہ ہی کی جا سکتی ہے اور ریاست کے لیے دعا کی جا سکتی ہے بیان صاحب بلکل میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے پھر ایک اور عجیب و خریب سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے خاج عاصف صاحب نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا جس طرح ایک ریفرنس جس طرح بیان صاحب وہ کہہتا ہے کہ ایک ریفرنس جو ہے وہ بھوٹو صاحب کا گیا ہے اسی طرح سے ایک صدارتی ریفرنس پانچ جو کے خلاف پر جانا چاہیے تاکہ عدریہ جو ہے وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو درست کرے کہاں گئی وہ بات خاج عاصف صاحب کی کس بات کو وزیراعظم صاحب نے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی وہ تو جانا چاہیے پھر تاکہ اس کی اصلاح ہو بھائی میرے آپ جس طرح بات کر رہے ہیں آپ کا اپنا شوق ہے آپ کرتے جائیں مگر خاج عاصف صاحب نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی تھی میں بھی وہی بات کرتا ہوں پاکستانی تمام پاکستانی بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی میرے کہ جو پانچ ججوں کے فیصلوں سے فرمایشی فیصلوں سے اور دباؤ میں کروائے جانے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ چکا ہے اس کا مدعوہ کون کرے گا سر اس کے لئے درخواست سپریم کورٹ کے پاس جانے چاہیے اس کو حکومت کو ایک ریفرنس بنا کے بھیجنا چاہیے سپریم کورٹ میں تاکہ عادلیہ آپ نے غلطی کی اصلاح کرے آپ درخواست فائل کر دیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں کیوں کر دوں گا سر وہ تو صدر بھیجتے ہیں آپ پاکستانی نہیں ہیں سر ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے صدر کے پاس اختیار ہے کیا ماضی کیا ذلفکار علی بھٹو کے حوالے سے ماضی کے پرائیم نسٹر نے ترہاز کی تھی یا پریزیڈنٹ نے خود یہ ریفرنس پریزیڈنٹ تو آج بھی پریزیڈنٹ صاحب کر دیں کوئی ان کو منع تھوڑی کر رہا ہے سر پریزیڈنٹ صاحب کو تو آپ ہی ریکویسٹ کریں گے حکومت ریکویسٹ کریں گی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے توصل سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے پانچ ججز جنہوں نے پاکستان کی بربادی کر دی اپنے فیصلوں سے دباؤ میں آکے ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونا چاہیے میں نے کر دی ہے آخری سوال سر رہ گیا ہے صاحب حامد صاحب پی ٹے کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اسیمبلیو سے نکلنے پر غور کرنا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا کیا اس وقت جمہوریت اور جو سیٹ اپ ہے یہ متحمل ہو سکتا ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں کس چیز کو کہ پی ٹے کو اسیمبلیو سے باہر نکلنے کے پر غور کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو کہنے والے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں پہلے تو کہ کیوں انہوں نے نکلنا ہے اور ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ تو وہ بطر بتا سکتے ہیں لیکن سسٹم چل پائے گا اس کے بغیر سسٹم چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی نکلے تھے بارال بہت شکریہ آپ کا میاں جاوید عزیز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اجاز دیجئے اللہ حافظ